نگر نگم نے گول گھر کو نو پارکنگ زون و نو ویڈنگ زون گوشت کیا ہے جس کے سماندھ میں نگر آیوک دورو سنگ سوگر وال نے بتایا کہ گول گھر کو نو پارکنگ زون و نو ویڈنگ زون کے روپ میں وکسٹ کیا جا رہا ہے اس کو لے کر میر کی ادھشتہ میں ویہ پاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی تھی پہلے چرڑ کے کرم میں گول گھر میں سڑکوں پر کھڑے واہنوں کے خلاف چالان کیا جا رہا ہے ان کی گاڑیوں کو کرین سے اٹھا کر پارکنگ میں لے جا رہا ہے اور ایک ہزار روپے کا چالان کیا جا رہا ہے لگاتار لاؤڈ سپیکر کے مادیم سے پندرہ دنوں سے ویہ پاریوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے واہن کو ملٹی لیول پارکنگ میں ہی کھڑا کریں جو کی چار پہیا واہن کو کھڑا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس میں ڈھائی سو سے زیادہ کار کھڑی ہو سکتی ہے اس لیے واہنوں کو سڑکوں پر کھڑا نہ کریں کیونکہ اس سے جام کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورو سنگھ سوگر وال نے کہا گولگر کو ہمیں نو پارکنگ جون اور نو وینڈنگ جون کی روپ میں درج کیا جانا ہے اس بابت ماننی میر مہودے کی سمکشہ بھی ہوئی تھی گولگر ویہ پار منڈل اسوشیشن کے ساتھ دوتین براؤن کی وارتہ بھی ہوئی تھی اپر نگرہ ایک دوتیا اور نیرنکار سنگھ اور ہماری ایٹی ایف کی ٹیم اس کو کارے کو سمبادیت کر رہے ہیں تو پورے گولگر کو ہم نے نو پارکنگ جون گوشت کیا تو پرثم جردہ میں ہم جو فور ویلرز ہیں ان فور ویلرز کی گاڑیوں پر چالان کر رہے ہیں گاڑیوں کو اٹھا کے پارکنگ میں لے کے جا رہے ہیں اور ایک ہزار روپے کا چالان اس میں کیا جا رہا ہے لگاتار 15 دنوں سے لگاتار اس میں اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں سبھی بیاپاری بندوں سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں سبھی گراہکوں سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑیوں کو سڑک پہ کھڑا نہ کریں کہ گولگر میں ملٹی لیول کار پارکنگ ہماری پاس آلڑی بن گیا ہے اور اس میں ملٹی لیول کار پارکنگ میں لگ بک ڈھائیسوں سے ادھے کاریں کھڑی ہو سکتی ہیں ایک ساتھ تو گاڑیوں کو اس گولگر کی سڑکوں پہ کھڑا نہ کریں جسے اناؤشک جام کی سمسٹیہ وطپن ہوتی ہے ہمارے ناغریکوں کو ہمارے شہر واسنیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا وڑتا ہے اسی کرم میں گولگر کے پوری بیاپسائی کروڑوں پہ یہ ابھیان چل رہا ہے اور آگے بھی ابھیان چلتا رہے گا تو گولگر کو نو پارکنگ جون مرانے میں سبھی ہمارا سیوک کریں اگر کوئی گاڑی پائی جاتی ہے پوری بیلر پایا جاتے ہو تو ہزار روپے کو جرمانہ اس پہ کیا جا رہا ہے